بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابدو ایا کناستہین ریڈر آرپوزیشن عمر ایوب صاحب منیسٹر ہائی ایڈوکیشن نینہ خان صاحب یوزف ایوب صاحب ارشد ایوب صاحب اکبر ایوب صاحب عزید احمد صاحب ریکٹر صاحب سیکٹری ہائی ایڈوکیشن ایم این اے ساجدہ میڈم فیکلٹی ریسپیکٹی بل فیکلٹی میمبر اور ڈیر سٹوڈینٹس اسلام علیکم مجھے فخر ہے کہ میں آج ایک یام موجود ہوں ایک ایسے اسٹیچوٹ میں پاک آسٹریہ فرکشول ہے جو کہ ایک بہترین انٹرنیشنل سٹینٹ کا اسٹیچوٹ ہے اور وہ ایک بہترین فیکلٹی رکھتا ہے یہاں پر اور وہ ایک بہترین لوگوں کو گریٹویٹ کر رہا ہے جو کہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ انشاءاللہ دنیا میں انشاءاللہ ایک ایسٹ ثابت ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ثابت ہوں گے انسان کو ویلیویل کرنا جو ہے وہ ریاست کی ذیبہ داری ہوتی ہے اور ریاست اس کو کیسے ویلیویل کر سکتی ہے کہ پہلی جو اس کا ایک ٹیلنٹ ہے نیچرل ٹیلنٹ اور دوسرا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے ان دونوں کے اندر اگر ریاست انویسٹ کرے گی کسی بھی شخص کے اوپر کسی بھی بچے پہ اپنی بچی پہ تو وہ ایک ایسٹ بنے گا اپنے ملک کے لیے بھی اور انٹرنیشنلی بھی اپنے ملک کو اپنے ریزنٹ کرے گا تو وہاں پہ بھی ایک ایسٹ اپنے ملک کا نام رشن کرے گا انفرچنٹلی ہمارے اس پورے دور میں ہم نے اس طرح کی انویسمنٹس اور ریاست کا جو ایک کردار ہے جو کہتے ہیں کہ ماں ہے ریاست وہ ادا نہیں کیا اور ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کیا گروہ کرنے کے بجائے لیکن الحمدللہ آج ایسے انسٹیوٹ جو بان چکے ہیں ہاں پر وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ now we are going in the right direction اور انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو ویلیوبل کر کے اس کے بعد ان لوگوں سے اپنی وہ چیزیں ویلیوبل کریں گے ان چیزوں کی ویلیو ایڈیشن کریں گے جو اس وقت ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی ہے اور ان کی بھی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا فائدہ ہے وہی ہے کہ ان چیزوں کو جو ہمارے لیے لیے بلیٹی ہیں درد سر ہیں ان کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں ویلیو ایڈیشن کر کے ان کی اور اس سے آپ پوری قوم کو کھڑا کر سکتے ہیں تو یہ ہے دنیا جس پہ فوکس کر رہی ہے اس وقت اور یہ ہے کہ دنیا کا اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر انویس بھی کرنا ہے اس پہ محنت بھی کرنی ہے اس پہ ریسرچ بھی کرنی ہے میں ہمیشہ اپنے نوجوان جو ہمارے بچے اور بچے ہیں اس سے کہتا ہوں کہ اپرچنیٹیز بہت زیادہ ہیں آپ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ بڑا انسان وہ ہے جو بڑے خواب دیکھتا ہے آپ جب اپنے بڑے خواب رکھیں گے اور اس میں پوری دنیا کو دیکھ کر اپنے لیے کوئی ایک ٹارگیٹ رکھیں گے کہ میں اس پہ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں گے محنت کا کوئی بھی الٹرنیٹ نہیں ہے محنت آپ کو کرنی پڑے گی تو آپ اس چیز میں اس جگہ تک جا سکتے ہیں کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہو تو بڑا خواب دیکھیں گے تو وہ جب فوکس ہوگا اس پہ جب وہ ٹارگیٹ ہوگا تو وہ جو ہاں پہنچیں گے تو آپ ایک بڑے اور عظیم آدمی بنیں گے اور اگر آپ چھوٹے ہی خواب دیکھیں گے تو جو آپ کا ٹارگیٹ ہی چھوٹا ہوگا تو اچیف کر بھی لیں تو وہ چھوٹے ہی رہیں گے آپ تو اس لیے بڑی چیز پہ فوکس کریں اپنے خواب بڑے رکھیں اس پہ محنت کریں اپنی نیت آپ بھی اب ٹھیک ہوگی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا میں بھی ضرور دے گا ہم نے ایک عظیم قوم تب بننا ہے کہ جب اپنے اسلامی روایات جو ہماری ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے ایک بشل راہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ ہم نے اپنے اخلاقیات کو کیسے گروہ کرنا ہے جب ہماری اسلامی روایات اور ہمارے کرچر کی جو روایات ہیں ان کو ہم نے اون کرنا ہے اور ان کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے تو یہ ایک بہت سبردست بیلنس ایک مذہب ہے ہمارا اسلام اور اس کے اندر اگر رہ کے ہم چیزوں کا بیلنس رکھ کے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہمارے مذہب کے بارے میں ایک اپنیشن انٹرنیشنلی بنا ہو اور عمران خان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے ریڈر کہ انہوں نے بڑا رول ادا کیا اس چیز میں بھی عمران خان کا بہت بڑا رول ہے کہ اسلام کا ایک وہ چہرہ دنیا کو بتانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے تو وہ بھی آپ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ملک ہے اس کے لیے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ نے تو بڑی کم ڈیمانڈ رکھی ہے کیونکہ مجھے پتہ تھا اس بات کا کہ عمران خان کا ہی ایک خواب تھا جو عمران خان نے اس کی بنیاد رکھی ہے تو تیس کروڑ روپے جو آپ نے مانگے ہیں وہ کم مانگے ہیں زیادہ بھی مانگ رہے تو میں دیرے تھا کیونکہ ابھی تو میں اپنے ایم پی ایس کے ساتھ میں میں اکثر جو ہے وہ چھپایا کرتا تھا کیونکہ ہماری لائیبیلیٹیز بہت زیادہ تھی ہمارے صوبے میں اور میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں انہوں ختم کرنے کے لیے ٹیکس پہ ارمنی کو وہاں لگانے کے بجائے تو میرے وہ سیکٹرز ہیں میرے وہ ڈیپارٹمنٹز ہیں جو گرانٹس پہ چل رہے ہیں اور لائیبیلیٹی بنے ہوئے ہیں تو ان کے لیے ایک ایسا فنڈ کروں کہ وہ پیسہ جو عوام کے ٹیکس سے آتا ہے وہ عوام پہ لگے اور میرے اپنا ایک فنڈ ہو جیسے میں یہ چیلے پوری کروں جب تک میں ہوں اداروں کو کھڑا نہیں کرتا اپنے پاؤں پہ تو میں اپنے ایم پی ایز اور ایم ایس کو نہیں بتایا کرتا تھا لیکن ابھی کچھ دن پہلے وہ میڈیا نے بتا دیا کہ بہت بڑا سرپلس پڑا ہوا ہے کہ پی کے تو ٹاپ پہ جا رہا ہے ایک سو تین ارم روپیہ سرپلس ہے ہم کے پاس تو اب بات نکل ہی آئی ہے تو انشاءاللہ کمینگ ویگ سے چونکہ کام کارٹنیویس ایک دی میں تو نہیں ہوتا آپ کی یہ جو تیس کلوٹ پہ کے ڈیمانڈ ہے تو ہر مہینے ہنڈریٹ ملین جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ٹراسفر ہوگا تو تین مہینے میں انشاءاللہ آپ کو پیسے پورے مل جائیں گے اور اس پہ آپ کر لیں یہ آپ کے مینکل کالیج ڈینٹر اور نرسنگ کے لیے جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ میرا ایک جو فوکس ہے وہ ایڈوکیشن پر بھی ہے ہیلس پر بھی ہے اس کے علاوہ میرا فوکس ان چیزوں پہ ہے ان سیکٹرز پہ ہے کہ جس سے ایک تو ہمارے جو لوگ ہیں یہ ہمارا ایسٹ بنے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ایریاز ہیں ہمارے سیکٹرز ہیں جو کے ریویڈ جنریٹی ہیں اور ہمارے لیے ایسٹ بن کے ریویڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اس پہ انویسٹ کروں اور ساتھ ساتھ جو ایسے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں لیکن ہمیں لائیبیلیٹی لگتے ہیں لائیبیلیٹی ہے نہیں وہ بھی ایسٹ بن سکتے ہیں ان پہ انویسٹ کروں ان کو وہاں پہ لے کے آؤں اور اس میں ظاہری بات ہے ہمارے لجوان بچے اور بچیاں اس سے بڑا ایسٹ تو کوئی نہیں ہے تو یہ تو کوئی رقم ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ میری طرف سے ہو گیا باقی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہیٹی بھی فیکلٹی آپ کی یہاں پہ ہے دین صاحب ہیں جو بھی لوگ اس بہترین اسٹیوٹ کو رن کر رہے ہیں یہاں پر ان کا بھی میں سٹوڈنٹ کی طرف سے ان کے والدین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ پرفامنٹ سے بہت اچھی ہے تین کیو بری مچ